نگرہ وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکتی نے کہا غیر قانونی مقیم افراد کی پشت پناہی کرنے والے پاکستانیوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاص سے ملکی حالات کافی بہتر ہوں گے نادرہ کا ڈیٹا لیک ہونا انتہائی افسوسناک اور تشویشناک صورتحال ہے جالی شناختی کارڈ بنانے میں ملوث نادرہ کے افسروں اور ملازموں کا مکمل احتساب ہوگا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بروچ کہتی ہیں مہاجر کا درجہ رکھنے والے افغان شہریوں کو بے دخل نہیں کیا جائے گا نانٹی ٹونیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کرتے ہوئے بولیں افغان بہنبائیوں کے لیے ویزا پروسس نہایتی آسان ہے افغان حکومت سے بات چیت میں وضع کیا کہ بے دخل کرنے کی پالیسی صرف افغان شہریوں کے لیے نہیں پنجاب سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کی تیاریاں مکمل نگران وزیرعالہ محسن نکوی کہتے ہیں غیر قانونی تارکین سے آج کے بعد کوئی ریایت نہیں ہوگی غیر ملکیوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی سندھ حکومت نے غیر قانونی تارکین کی واپسی کے لیے چار عرب روپے مقتص کر دیے نگران وزیرعالہ مقبول باقی نے کہا تارکین کی بہتر انداز میں واپسی کے خواہش مند ہیں نگران وزیرعالہ مقبول بلوچستان جان اچکزئی نے کہا صوبے سے تیس ہزار غیر قانونی تارکین افغانستان جا چکے آج سے گرفتاریوں اور جائدادیں سیل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ایلپی جی نو روپے چانوے پیسے سستی دو سو اکانو روپے تین پیسے فی کلو ہو گئی گھریلو سینڈر ایک سو سترہ روپے سستہ دو ہزار نو سو باسٹ روپے کا ہو گیا آرمی مارکیٹ میں خام تیل کے نرخ تین فیصد سے زائد تک گر گئے پاکستان میں آئندہ پندرہ دن کے لیے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار مٹی کا تیل تین روپے بیاسی پیسے لائٹ ڈیزل تین روپے چاریس پیسے فی لٹرس ہستہ ادھر بزلی کی قیمت ایک روپے تیس پیسے فی یونٹ تک بڑھنے کا امکان بزلی کی کمپنیوں کی سامائی اڈجسمنٹ کے لیے نیپرا میں درخواست جمع پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی مکمل اجازت ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی کے وفادار بھی الیکشن لڑ سکیں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو بولے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگائی لیول پلائنگ فیل دے دی کسی جماعت پر پابندی لگانا نگران حکومت کا منڈیٹ نہیں انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے وہ خود بھی بے چین ہے مزید کہا حکومت ملیٹری کورٹس کے معاملے پر اپیل کر رہی ہے آئی ایم ایف دو نومبر کو آئے گا آہداف مکرہ کر لیے غیر قانونی مقیم افراد واپس جائیں اور قانونی طریقے سے آئیں قائد نون لیگ نواز شریف کا سیاسی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاس ازلاس کی سردارت کی انتخابات کے لیے حکمت نملی منشور اور دیگر معاملات پر فیصلے جلسوں کے شیڈیول اور ٹکٹوں کے تقسیم پر مشاورت مکمل احسن اقبال کہتے ہیں ملک کو معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے الیکشن ضروری ہیں دواز شریف جلد ملک بھر کا دورہ اور سیاسی رہنماؤں سے مراکاتیں کریں گے دوہزار سترہ میں نون لیگ سے لائل پلینگ فیلڈ چھینے گئی تھی دواز شریف کی واپسے سے نون لیگ کو مصابی موقع مر رہا ہے پارٹی آج سے دس نومبر تک پارٹی ٹکسوں کے لیے درخواستیں وصول کریں گی سابق صدر آصف زرداری کی نام لیے بغیر سابق وزیر آزم شہباز شریف پر تند کی نواب شام کارکنوں سے گفتگو میں کہا سابق وزیر آزم کو پیپلز پارٹی نے بنوایا لیکن انہوں نے کام نہیں کیا سابق حکومت نے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا نواب شاہ میں پولیس یونیورسٹی قائم کی جائے گی پولیس یونیورسٹی میں بھرتی سے قبل امیدواروں کو تربیت دی جائے گی انڈیپینڈنٹ گروپ کے شہزاد شوکر سپریم کورٹ بار کے صدر منتخب شہزاد شوکر نے پرفیشل گروپ کے میاں عبدالقدوس کو شکست دے دی سابق وزیر آزم شہباز شریف کا نو منتخب صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکر کو مبارک باد کہا امید ہے وہ آئین کی سر بلندی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کردار ادا کریں گے کامیابی پر احسن ڈھون آزم نصیر تارڈ اور تمام ٹین مبارک باد کی مستحق ہے مریم نواز کیوی شہزاد شوکر اور احسن ڈھون کو مبارک باد سندھ کابینہ نے کم سے کم اجرت 32000 روپے مقرد کر دی پروفیسر تاہیر صغیر کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نائی سی ویڈی تایوناتی کی منظوری سندھ کابینہ اجلاس میں سیکرٹی خوراک کی بریفنگ بتایا صوبے میں گندم کا 8,19,000 تن سے زائد کا سٹوک موجود 5,80,000 تن کی قلت ہے کابینہ نے محکمہ خوراک کو 10 نومبر سے گندم ریلیز کرنے کی اجازت دے دی چیف سیلیکٹر انزوام الحق کے معاملے کا اجازت لینے کے لیے پی سی بی کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا اجلاس کمیٹی نے انزوام الحق اور پی سی بی کے معاہدے کا جائزہ لیا پہلے اجلاس میں ٹی او آرز بھی بنا لیے ترجمان پی سی بی کے مطابق کمیٹی 6 نومبر تک اپنی ریپورٹ پھرزوائی کی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی مکمل اجازت ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی کے وفادار بھی الیکشن لڑ سکیں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو بولے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگائی لیول پلائنگ فیلڈ دے دی کسی جماعت پر پابندی لگانا نگران حکومت کا منڈیک نہیں انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے وہ خود بھی بیچین ہے مزید کہا حکومت ملیٹری کورٹس کے معاملے پر اپیل کر رہی ہے آئی ایم ایف دو نومبر کو آئے گا آہداف مقرر کر لیے غیر قانونی مقیم افراد واپس جائیں اور قانونی طریقے سے آئیں قائد نون لیگ نواز شریف کا سیاسی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاس ازلاس کی سردارت کی انتخابات کے لیے حکمت نملی منشور اور دیگر معاملات پر فیصلے جلسوں کے شیڈیول اور ٹکٹوں کے تقسیم پر مشاورت مکمل احسن اقبال کہتے ہیں ملک کو معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے الیکشن ضروری ہیں نواز شریف جلد ملک بھر کا دورہ اور سیاسی رہنماؤں سے مراکاتیں کریں گے دوہزار سترہ میں نون لیگ سے لاول پلینگ فیلڈ چھینے گئی تھی نواز شریف کی واپسے سے نون لیگ کو مقصابی موقع مر رہا ہے پارٹی آج سے دس نومبر تک پارٹی ٹکسوں کے لیے درخواستیں وصول کریں گی سابق صدر آصف زرداری کی نام لیے بغیر سابق وزیر آزم شہباز شریف پر تند کی نواب شاہ میں کارکنوں سے گفتگو میں کہا سابق وزیر آزم کو پیپس پارٹی نے بنوایا لیکن انہوں نے کام نہیں کیا سابق حکومت نے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا نواب شاہ میں پولیس یونیورسٹی قائم کی جائے گی پولیس یونیورسٹی میں بھرتی سے قبل امیدواروں کو تربیت دی جائے گی انڈیپینڈنٹ گروپ کے شہزاد شوکت سپریم کورٹ بار کے صدر منتخب شہزاد شوکر نے پروفیشل گروپ کے میاں عبدالقدوس کو شکست دے دی سابق وزیر آزم شہباز شریف کا نو منتخب صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت کو مبارک باد کہا امید ہے وہ آئین کی سر بلندی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کردار ادا کریں گے کامیابی پر احسن ہون آزم نصیر تارڑ اور تمام ٹین مبارک باد کی مستحق ہے مریم نواز کیوی شہزاد شوکت اور احسن بھون کو مبارک باد سندھ کابینہ نے کم سے کم اجرت 32 ہزار روپے مقرر کر دی پروفیسر تاہیر سغیر کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نائی سی ویڈی تایوناتی کی منظوری سندھ کابینہ اجلاس میں سیکرٹی خوراک کی بریفنگ بتایا صوبے میں گندم کا 8 لاکھ انیس ہزار ٹن سے زائد کا سٹاک موجود 5 لاکھ 80 ہزار ٹن کی قلت ہے کابینہ نے محکمہ خوراک کو 10 نومبر سے گندم ریلیس کرنے کی اجازت دے دی چیف سیلیکٹر انزوام الحق کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے پی سی بی کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا اجلاس کمیٹی نے انزوام الحق اور پی سی بی کے معاہدے کا جائزہ لیا پہلے اجلاس میں ٹی او آرز وی بنا لیے ترجمان پی سی بی کے مطابق کمیٹی چاہ نومبر تک اپنی ریپورٹ پھرزوائی کی